اسلام علیکم دوستو میں کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ایک بار پھر سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کا جو کہ سرمنوہ زمان کی سپیچ ہے بہت ہی موٹیویشنل سپیچ ہے جو کہ آج کل کا دور ہے جو کہ اس طریقے سے چال رہا ہے کہ جو بائی فرین ہے وہ مطلب کہ اپنے والدین سے زیادہ ان کو ترجیح دے رہے ہیں لڑکیاں بھی لڑکوں کو اور لڑکو لڑکے بھی لڑکیوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اپنے والدین سے جو کہ ہمارے والدین ہمارے لیے چوبیس کھنٹے سرویس دیتے ہیں ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کچھ نہیں کرتے تو اس کے لیے بہت ہی موٹیویشنل سپیچ لے کر آیا ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور امید کرتا ہوں بہت کچھ سکھنے کو ملے گا میں دیکھتی ہے آپ کے فرنڈز میں دیکھتی ہے آپ کے بائی فرنڈز میں دیکھتی ہے آپ کا بائی فرنڈ آپ کے ابو سے زیادہ عزیز لگنے لگتا ہے آپ کو جس کے لیے دن رات آپ کے ابو نے کیا کیا محنت کیا ہے ایک پل میں آپ کے امی ابو کو بھول کر آپ بھاگنے لگتی ہیں اپنے بائی فرنڈ کے چکر میں کتنے تکلیف سے ماں نے آپ کو انٹریڈیوز کیا اس ورلڈ کو جو دو سو بون سے ایک دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف سے آپ کو ما نے پیدا کیا اور کوئی ایک لڑکا جو آپ کو ایسے ہی باتوں میں آپ کو پھسا دیا اس کو چھوڑ کر آپ فرار گھر سے یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں جتنے ینگ سٹرٹس بیٹھے ہیں آپ لوگ آج ڈیسائٹ کریں آج کی تاریخ اس پل آپ نے ڈیسائٹ کرنا ہے کہ میں میرے اببو کا ہیرو بنوں گا چیمپئن بنوں گا میری امی کا میں لال ہوں مجھے پتا ہے لیکن میں نے وہ اچیومنٹس وہ اکامپلشمنٹس میں نے نہیں دیا ہیں میں وہ دوں گا زندگی میں ابھی اچیومنٹس کر کے دکھائیے آپ کے پیرنٹس کے کچھ ڈریمز ہیں جیب میں ایک روپیہ نہیں ہوا کرتا تھا ایسے بورے حالات سے گزرے ہم لوگ میرے والد ہسپیٹل میں ہر حالت میں جب بھی بیمار ہوتے جب بھی کوئی ہارٹ کا پرابلم یا پیرالیسس کا یا کچھ بھی پرابلم ہوتا تھا ملٹیپل پرابلمز تھے ایک نہیں سیدھے گاؤں سے پہلے لاکر کارپریٹ ہسپیٹل میں رکھ دیتا تھا میں اس کے بعد نہ جانے کتنے گھروں میں جا جا کر پیسے لیتا تھا میں ان سے پانچ ان سے دس ان سے پانچ ان سے دس آج میرے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے ہیں لیکن ابو نہیں ہے کیونکہ لیٹ میں نے پیسے بنایا آپ لوگ ابھی بنائیے پیسے محنت کیجئے آپ لوگ اپنے ابو کو گمائیے دنیا دکھائیے حج کرائیے عمرہ کرائیے اچھی جگہ لے جائیے کئی دفعہ میں گاؤں سے شہر میرے ابو کو علاج کرانے لے آتا تو ایک دفعہ ٹو ویلر پہ بٹھا کر لے جا رہا ہوں تو میرے والد ایتھلیٹ زبردست تھے بہت ایکسرسائز کرتے تھے دو گھنٹے ایکسرسائز دس کلومیٹر بھاگ کر تیرہ پندرہ روٹی کھا کر پھر وہ اپنے ہاؤسپیٹل کے لیے ڈیوٹی پہ جایا کرتے تھے یہ میری دادی کہتی تھی اور جب میں ہیدراباد کو لے آیا ٹو ویلر پر لے جا رہا ہوں تو میکڈانلز تو نہیں ویسا ہی کوئی پکن موف کر کے KFC جیسا بہت زبردست ہیدراباد میں ایک ریسٹرون ٹائپ میں تھا جو گلاسز کے ساتھ سب دکھ رہا تھا تو وہ شاید ابو کو کھانا تھا مجھ سے پوچھے کہ یہاں کیا ملتا بٹا کریں اور میرے جیب میں پیسے نہیں تھے تو اتنی تکلیف ہوئی ہے مجھے کہ آج میرے پاس میرے ابو کے لئے پچاس روپے نہیں ہیں شاید ان کو بھوک لگ رہی تھی ہوگی وہ پوچھے مجھ سے کہ اس ہوتل میں یہاں کیا ملتا ہے اور میرے پاس ایک جوان لڑکا پچیس سال کا جوان لڑکا اس کے جیب میں چارانے نہیں ہیں بتاؤ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس لڑکے کو جس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں اور وہ عمر میں آپ کو سیٹل ہونا ہوتا ہے محنت کر کے کامیاب ہونا ہوتا ہے اس عمر میں آج ہمارے جیب میں کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے ہیرو ہیروینز کے چرچے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کتنی تکلیف سے گزرا ہوں گا میں جب میرے پاس میں پچیس روپے میں شاید وہ اس وقت میں برگر آیا کرتا تھا ہوگا میرے جیب میں پچیس نہیں تھے میرا دل کرتا تھا کہ کاش میرے پاس پچیس روپے ہو میں میرے ابو کو برگر کھلاؤں ایک دن سلم میں گیا پڑھانے کے لیے ایک دو مہنے کا پروجیکٹ پندرہ دن کے بعد بچے بے ہوش ہو کر گرنے لگے میں نے پوچھا آپ کیوں گر رہے ہو بیٹا ناشتہ کیے کی نہیں میں نے پوچھا پانچ چھے بچے تو بولے کہ ناشتہ کیا ہوتا ہے سر ہم لوگ کبھی زندگی میں صبح کا کھانا کھائے نہیں زندگی میں ناشتہ میسر ہی نہیں ہوا وہ لوگ پھر میں نے سوچا آج میرے پاس پیسہ ہے اس وقت نہیں تھا جب میں ابو کو پچیس روپے کا ایک برگر دینا چاہتا ہوں نہیں تھا میرے پاس میں آج ہے میرے پاس پیسہ تو ہر دن میں نے وہ سو سلم کے بچوں کو کھلاتے ہوئے پڑھایا ایک دن برگر کھلایا سو بچوں کو ایک دن جو ہے اڈلی کھلایا ایک دن دوسہ کھلایا ایک دن پوری کھلایا زبردست کیٹرر سے میں نے بات کیا ایک سلم میں میں پڑھا رہا ہوں آپ روزانہ صبح میں آ کر یہاں سو بچوں کو کھانا کرنا میں ایک میرے دوست دونوں مل کر پیسے جمع کر کے روزانہ ہم لوگ کھلایا لیکن وہ سیٹسفیکشن مجھے نہیں ملا کاش وہ دن میں میرے ابو کو کھلا تھا وہ کھانا چاہ رہے تھے میرے جیب میں پیسے نہیں تھے آپ لوگ میلینیٹس بنیئے صرف اپنے ابو کو ہی نہیں دنیا کو بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں آج میں پیسے بنا رہا ہوں میرے پاس میرے ابو نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے ابو ہیں کامیابی آج حاصل کیجئے اپنے ابو کو خوشی دیجئے وہ چاہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں جلد سے جلد کامیاب ہو جائیں لیکن آپ کو زندگی آپ کے سہلیوں میں دیکھتی ہے آپ کے فرنڈز میں دیکھتی ہے آپ کے بائی فرنڈز میں دیکھتی ہے آپ کا بائی فرنڈ آپ کے ابو سے زیادہ عزیز لگنے لگتا ہے آپ کو جس کے لئے دن رات آپ کے ابو نے کیا کیا محنت کیا ہے ایک پل میں آپ کے امی ابو کو بھول کر آپ بھاگنے لگتی ہیں اپنے بائی فرنڈ کے چکر میں یہ نہیں سوچتی ہیں کہ آپ کو پیدا کھس نے کیا ہے کتنے تکلیف سے ماں نے آپ کو انٹرڈیوز کیا اس ورلڈ کو جو دو سو بون سے ایک دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف سے آپ کو ماں نے پیدا کیا اور کوئی ایک لڑکا جو آپ کو ایسے ہی باتوں میں آپ کو پھسا دیا اس کو چھوڑ کر آپ فرار گھر سے لیالائزیشن ہے ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہ ماں کون ہے اپنے والد کون ہے آپ نے یہ چیز سمجھنا ہے کہ زندگی کیا چیز ہے کیا آچیف کرنا ہے لائف میں اور یہ ٹرانسفورمیشن صرف ایڈوکیشن سے آتا ہے یاد رکھیں میں صرف فارمسیس تھا گورنمنٹ جاب میں نے چھوڑ دی ہے انگلیش جب سیکھنے لگا تو لگا کہ انگلیش سے ہی میں کریئر بناؤں گا کسی کو یقین نہیں تھا لوگ ہستے تھے میرے انگریزی پر کہ یہ کیا سکھے گا تانے دیتے تھے مجھ پر آج میں ٹرینر بنا تو محنت کرنا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے لائف میں اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو عزت بھی ملتی ہے شہرت بھی ملتی ہے اور پیسہ بھی ملتا ہے ایڈوکیشن کا دور ہے یہ پڑھنے کا دور ہے یہ علم کا دور ہے یہ وقت اپنے آپ میں لگا دیجئے اپنے زندگی زبردست ٹیچر بنیے زبردست ڈاکٹر بنیے زبردست عالم بنیے آپ لوگ چوبیس گھنٹے میں بیس گھنٹے آج سے آپ اپنے بارے میں سوچئے اپنے والدین کے بارے میں سوچئے تب جا کر آپ کو یہ چیز ملے گی ورنہ آپ ایسے ہی زندگی گزارو گے ایک وقت آئے گا ماں باپ بڑے ہو جائیں گے علاج کرانے کے لئے دردر بھٹکتے رہو گے پیسے نہیں رہیں گے جن حالتوں سے میں نے گزرائے اللہ کرے وہ کسی کو نہ آئے ایسا سیچویشن تو ہمیں محنت کرنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ مقدر میں جتنا ہوگا بس وہ ملے گا ہمیں نہیں مقدر اللہ بناتے دعاوں سے چین ہوتا ہے مقدر آپ ہمیں بننا ہے میرے استاد کی والدہ ہمیشہ کہتی تھی کہ خوب محنت کرو خوب پیسے کماؤ اور خوب خیرات کرو حلال آپ نے بنانا ہے تو کروڑوں بنا سکتے ہیں وہ لوگ کے خربانیوں کو آپ لوگ سمجھیں جی ہاں دوستو یہ تھی وہ موٹیویشنل سپیچ جو کہ آپ نے سنی اور دیکھی جو کہ وائف ورنڈ اور ورسز فادرز وجہ والدین ہیں جو کہ آج کا طور پی ایسا ہی چل رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آج جو لڑکے لڑکے ہیں وہ والدین کو ترجیح نہیں دیتے جو کہ بہت غلط بات ہے اور اس موٹیویشنل سپیچ کو سننے کے بعد امید کرتا ہوں آپ کو بہت خود سکھنے کو ملا ہوگا اور مجھے بھی بہت خود سکھنے کو ملا ہے ویڈیو اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینر کو سب شیئر کر دیں اور اسی طرح ساتھ دیتے رہیں اور ملتے ہیں کو اگلی ویڈیو میں تابتا کبنا بہت صارح حیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ